مفتی طارق مسعود ان کی پاؤں دباؤ خدمت لو رہا مسئلہ بیوی پہ زیادتی کر رہے ہیں تو بیوی کو الگ رکھ لو بھائی ایسی صورت میں سمجھ رہے ہو گھر میں اگر معاملہ خراب ہو رہا ہے کوشش تو کرو جوائنٹ فیملی کے جو برکتیں ہیں وہ اکیلے رہ کے حاصل نہیں ہوتی لیکن اگر پھڑے بازی ہو رہی ہے تو پھر الگ کر لو سمجھ رہے ہو لوگ کہتے ہیں اببہ تانے دیں گے کوئی کچھ کو مسئلہ نہیں ہے دینے تو تانے وہ بعد میں بھی تانے ہی دیں گے جب پھڑے ہوں گے نا اور جب تلاقے ہوں گے وہ پھر بھی تانے ہی ہوں گے تو یہ نیچرل لائف ہے شادی کے بعد الیدہ ہونا سمجھ رہے ہو اگر شادی کے بعد لوگ الگ نہ ہوتے تو جہاں آدم علیہ السلام اور امہ ہوا تھے آج ہم وہیں ٹکے ہوئے ہوتے سارے کے سارے ایسے کنجسٹیٹ بلکل چپک چپک کے رہ رہے ہوتے ایک ساتھ کیا خیال ہے بھئی ان کے بچے ہوتے گئے شادی ہوتی گئیں چین بھی آباد ہو گیا امریکہ آباد ہو گیا برطانی آباد ہو گیا پاکستان انڈیا یہ پوری دنیا اسی طرح تو آباد ہوئی ہے شادی ہوئے پدلی گلی سے نکلو یہ تو نیچرل ہے سمجھنے کی نہیں سمجھنے کی یہ نیچرل ہے اس میں ماں باپ کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں ادھر ہی رہے گا ادھر ہی رہے گا نہیں تو پہلے سے یہ امیدیں بہووں سے لگاؤ ہی نہیں اس زمانے میں درد سر کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا آج کل عورتوں کو کہاں خدمت سکھائی جاتی ہے باپ کی نہیں کرنی وہ سوسر کی کریں گی ارے کہیں خدمت کا چپٹر ہے ہی نہیں نہ اسکول میں کوئی خدمت کا چپٹر ہے فیزس کی کسی کتاب میں لکھا ہوئے کہ اببا کی خدمت کرو گی تو اس کا یہ فارمولہ ہے لکھا ہوئے کہ یہ ایکویشن اس کی یہ ہے امی کی خدمت کی ایکویشن اس میں تو اتنے کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے آپ بھاگو گے اتنی دیر تک تو فلاں جگہ پہنچ جاؤ گے میں جب فیزس پڑھتا تھا نا تو ہم نے ایک ایکویشن پڑھی تھی کہ اتنے کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے آپ چلیں گے اور ایکسیلیریشن اتنی ہوگی تو اتنی دیر میں وہاں پہنچ جائیں گے تو ہم لوگ شارہ فیصل جاتے تھے اپنی فپوزیں ملنے تو میں وہ کلومیٹر ناپتا تھا اس کے بس کے نا کہ اتنے کلومیٹر جا رہی ہیں اور جانا وہاں ہیں تو کتنی دیر میں تو کیلگولیشن میں لگا رہتا تھا تو فیزس میں تو یہ سکھایا جاتا ہے میتھ میں دو اور دو چار سکھایا جاتا ہے کیمیسٹری میں بھی کچھ اور سکھایا جاتا ہے پانی کا فارمولا اور نمک کا فارمولا بھیگے نا اس میں کوئی چیپٹر خدمت بہووں سے خدمت لینے کا تصور اس زمانے میں ساس بھی نکال دے اور سوزر بھی یہ بہویں بڑی جدید زمانے کی بہویں ہیں آپ اپنے زمانے پر ان کو قیاس بڑی نالائق ہوتی ہیں بہویں جو ساس سوزر کی خدمت نہیں کرتی میں ان کو اپریشیٹ نہیں کر رہا لیکن یہ گراؤن ریالیٹی ہے وہ نہیں کریں گی بیوی شہر کی نہیں کر رہی ہے آج کل اپنے باپ کی نہیں کر رہی وہ سوزر کی کہاں سے کرے گی خدمت کچھ تو کومن سینج استعمال کرنی چاہیے نا زمانے کو بھی تو دیکھو اب اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ بیویوں کو تلاقی دینا شروع کر دو جو اببہ کی خدمت نہیں ایسے تو پھر آپ ساری زندگی کمارے کے کمارے ہی رہو گئے دوسرا کمپرومائز کرو بھائی صحیح ہے نا اتنی مل گئی کہ وہ آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی آپ کی اجازت کے بغیر کسی سے فون پہ بات نہیں کرتی بہت نیک ہے خدا کی قسم کیا ہے بس اتنا کافی ہے جو سیزن چل لیا ہے بھائی سیزن کے حساب سے بات کر رہا ہوں ورنہ کمارے رہو گئے ساری زندگی تو دو تین چیزیں ان پہ کمپرومائز نہیں کرو آپ کی اجازت کے بغیر کسی مرد سے بات نہ کرے یہ دینجرس ہے یہ بیان کیا نا باؤنڈری ہونی چاہیے یہ دینجرس ہے اتنا بھی براٹ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا آپ کی مرضی کے بغیر کہیں جائے نہیں آپ کو پتہ ہو کہ کہاں ہیں ایسا نہ ہو کہ سیزن لینڈ چلی گئی ہے گھومنے پھرنے کے لیے آپ کو پتہ ہی نہیں آپ سمجھ رہے ہیں انڈا موڈ سے ہو کر آ رہی ہے پتہ ہی نہیں بندے کو بیوی ہے کہاں تو بیگم باؤنڈ ہے آپ کے لیے وہ آپ کی اجازت سے جائے گی ٹھیک ہے نا تیسری بات یہ کہ آپ کی استطاع سے زیادہ خرشہ نہ کروا رہی ہو اگر اس بیس پہ روز روز جھگڑے وہ تو آدمی پاگل ہو جاتے اس سطاع سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں کھلا سکتا نا یہ دو تین موٹی موٹی چیزیں ہیں اور دیندار آدمی کے لیے پردہ بھی کرتی ہو دیندار آدمی یہ بے بردی والی بے غیرت برداشت نہیں کر سکتا اس میں تھوڑا فرق ہے دیندار اور بے دین کا تو اور نماز ہماری رائے میں نماز پہ بھی ہم کمپرومائز نماز بے نماز ہی نہیں چلے گا نماز پڑھنی ہے پردہ کرنا ہے شوہر کی اجازت کے غیر گھر سے باہر نہیں نکلنا تین چیزیں کر رہی ہے بہت اچھی نیک بیوی مل گئی بس گزارہ چلاو اس کے ساتھ اببہ اممہ کی خدمت کرنی چاہیے نہیں کر رہی ہے آپ خدمت کر لو ہاں برا بھلا نہ کہتی ہو ایسا نہ ہو کہ اببہ کو جا جا کے سنا رہی ہو اممہ کو جا جا کے سلاواتیں سنا رہی ہو بھائی آپ کہاں اپنی ماں کی خدمت کرتے ہو پہلا حق تو بیٹے کا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرے سارا دن کا بھی پوچھتا ہے نہیں بیوی پہ آگے روپ جماتا رہتا ہے تو عورت کو چاہیے کہ اپنے ساس سوسر کی خدمت کرے اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے لیکن نہیں کر رہی تو اس بنیاد پہ طلاقیں ہیں بولو بھائی مت دو گھر مت جاڑو یہ سیزن اسی فیشن چل لے آج کل مارکیٹ میں اسی قسم کی بہویں ہوئے لیبل ہیں آپ اگر جاؤ گے تو آرڈر پہ بھی بھی نہیں بنتی ہیں آج کل وہ والی جو پرانے زمانے کی بہویں ہوتی تھے سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں چلاو گزارا تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ نئی بنتی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں بھائی بیگم کو الگ تو میں نے گھر میں کہا ہوا ہے کہ بیٹے بالک ہوں گے الگ رہیں گے ہم خود ملنے چلے جائے کریں گے بہو سے کیا خیال ہے بھائی ہم خود ملنے چلے جائیں گے بہو سے بھی بیٹے سے بھی بھائی ہم آگئے تمہاری مرضی پاؤں دبا دو سر دبا دو سر پہ مالش کر لو سواب ملے گا نہیں کرتے بھاڑ میں جاؤ ایسی کی تیسی ٹینشن لینے کا نہیں ہے لوگوں نے ٹینشن لیوی ہے یار بیٹا خدمت نہیں کر رہا بہو پوچھتی نہیں ہے بھائی آج کل اللہ کا خوف کہاں ہے اور ٹینشنوں کے دنیا میں کم بکھیڑے ہیں کر رہا ہے بھائی سواب ملے گا نہیں کر رہا تو بھائی ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں اللہ اللہ کسی کا موتاج نہ بنائے ہمیں صحیح ہے نا تو زیادہ اپنے بچوں سے توقعات وابستہ اس زمانے میں اگر میں سو سال پہلے بیان کر رہا ہوتا تو پھر میرا سٹائل کچھ اور ہوتا جو بچہ پاؤں نہ دبائے چماٹ مارو اس کو ہینٹر لے کے دھنائی لگاؤ اس کو لیکن چینج ہو گیا زمانہ کیونکہ اس یونیورسٹیوں میں اسکولوں میں دین نہیں ہے تربیت نہیں ہے تو بیڑا غرق کر دیا ہمارے کلچر کا تو اب یا تو یہ کہ آپ جو ہے نا وہ سارے رشتے توڑ دو یہ تو ممکن نہیں ہے بھائی تو پھر جہاں تک کمپرومائز کر سکتے ہو کرو لوگوں سے زیادہ امیدیں مت لگاؤ میرا اصول ہے مجھ سے جب کوئی قرضہ مانگنے آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر یہ قرضہ لے کے پی گیا تو میں برداشت کر سکوں گا اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرضہ واپس نہیں کرے تو میں برداشت کر سکتا ہوں تو میں اس کو قرضہ دیتا ہوں ورنہ نہیں دیتا کیونکہ پھر پی گیا تو ٹینشن کیونکہ اکثر تو پیتے ہی ہیں پی گیا تو ٹینشن نہیں ہے ورنہ ٹینشن یار پیسے کھا کے بیٹھا دے نہیں رہا پیسے کھا کے اس پیسے ملنے سے آپ کو اتنے فائدے نہیں ہیں جو اس ٹینشن سے آپ کا دماغ خراب ہو رہا ہے نا اور صحت برباد ہو رہی ہے یہ زیادہ عذاب ہے تو ٹینشن پالی ہے ہی نہیں اکثر لوگوں کے حالات اور ان کی حصوی چیک کرو تو انہوں نے ٹینشنیں خود سے پالی ہوئی ہیں ایک آدمی کہہ رہا ہے میں نے اپنے بچے کو اتنا پڑھایا اتنا لکھایا اتنی تربیت کی کمبخت کیا نکلا رو رہے ہیں بیٹھ کے میرے سامنے رو رہے ہیں آسوں سے میں نے کہا فالٹ آپ کا ہے یہ جو رو رہے ہو یہ فالٹ کس کا ہے میں نے کہا آپ کے ذمہ تھا تربیت کی کوشش ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نو علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو کے نکلا ہے ساڑھے نو سو سال جس پیغمبر نے تبلیغ کی ہے ان کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا کافر تو تانہ دیتے ہوں گے نا اپنے بیٹے کو تو دیکھو ہمیں تبلیغ کر رہے ہو اللہ کے پیغمبر ساڑھے نو سو سال اپنے بیٹے کو نہیں سمجھا سکے ہم اور آپ کون ہوتے ہیں سمجھانے والے بھائی ہماری ذمہ داری ہے تربیت کی اچھے سے کوشش امیدیں مت لگاؤ اولادوں سے کہ یہ یوں کرے گی بس دعا مانگو اللہ اس کو انسان کا بچہ بنا دے یا اللہ تیری بڑی مہربانی ہوگی اس کو انسان کا بچہ بنا دے اور آہستہ سے بولا کرو نہیں بھی بنا تو برداشت کر لوں گا اپنے آپ کو یوں سمجھائے کرو کہ بن گیا تو ٹھیک ہے گری بھی ہے تو زیادہ توقعات دوسروں سے نہ لگائیں نہ دوستوں سے کہ مشکل میں یہ میرے کام آئے گا نہ 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 نہیں آئے گا ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ میرا بڑا جگری دوست میرا کہیں پھڑا ہو گیا میں جب پٹنا شروع ہوا تو میں نے پیچھے مڑھ کے دیکھا تو وہ بچپن کا دوست مارکیٹ سے شارٹ یہ دوست آپ کے کام جب تک آئے گا جب تک آپ کوٹ رہے ہیں انگلے والے کو جہاں آپ پٹنا شروع ہوئے تو تھوڑا سا بغیرت ہوگا تو بھاگے گا بہت بڑا بغیرت ہوگا تو کوٹنے میں ان کے ساتھ شریک ہو جائے گا حقیقت بتا رہا ہوں کہے گا سیزن دیکھ کے چلے گا نہ ہو کہہ رہا ہے اگر میں بھاگا تو پکڑا بھی جا سکتا ہوں تو وہ کیا کرے گا بولے گا ابھی انہی کے ساتھ مل کے ایسا ہو رہا ہے آج کار تو نہ دوستوں سے امیدیں لگاؤ نہ رشداروں سے زیادہ امیدیں لگاؤ کہ میرے فلانے موقع پر میرا چاچا میرے کام آئے گا میرا مامو میرے کام آئے گا میرا بھائی میرے کام آئے گا میری ممانی میرے کام آئے گا کہ کوئی بھی کام نہیں آئے گا خوش وہی آدمی ہو سکتا ہے جو صرف اللہ پر اعتماد کرے اپنا اللہ سیدھا رکھے بھائی میں کسی پر نہ ظلم کروں گا میں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں گا کسی نے کرنا ہے سواب کے لیے کرے نہیں کرنا ہے تو نہ کرے ٹھیک ہے نا تو اس لیے سکون کا نسخہ کیا ہے کسی سے کوئی لالچ اور تمہ مت رکھو کبھی بھی نہ سوچو کہ یہ میرے مشکل میں کام آئے گا اپنا حق ادا کرتے رو دوسروں کی مشکلات میں انسان کام بھی آئے اللہ کے لیے ریٹن کے لیے نہیں آپ رشتداروں سے اچھا سلوک اس لیے نہ کریں کہ جب آپ کو مصیبت آئے گی تو وہ بھی کریں گے یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا اس سے رشتداری ٹوٹے گی جڑے گی نہیں آپ اچھا سلوک کریں بھئی میں آخرت چاہتا ہوں بس آپ نے کرنا ہے کرو نہیں کرنا بھال میں جاؤ ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے نماز روزے کی طرح ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے نا چاہے کوئی خوش ہو یا نہ ہو تو اسی طرح بھائی ہم بہن بھائیوں سے اور رشتداروں سے اچھا سلوک کریں گے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کا ریٹن آپ دے دو اچھی بات ہے نہیں دو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ ہم امیدیں لگا کے نہیں بیٹھتے نہیں آرہی سمجھ میں تو جیسے چل رہے ہیں بھائی ویسے ہی چلتے رہے ہیں